بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو السلام علیکم آج جس فرگرنس کے بارے میں ہم بات کریں گے میں نے بسیقلی سب سے پہلے اس فرگرنس کا فلینکر استعمال کیا تھا اور اس فرگرنس اس فلینکر کا نام تھا انٹرلوڈ بلیک آئرس اس کے برینڈ کا نام ہے امواج یہ بسیقلی اومان کا برینڈ ہے اومان کا اور اس کی جتنی بھی فرگرنسز ہوتی ہیں ان میں دو سے تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ آپ گیرینٹیڈ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں کوئی شک و شبات نہیں ہو سکتے اس برینڈ میں لانگجیویٹی اور پروجیکشن کا پرابلم 1% بھی نہیں ہوتا بھارک میں نے پہلے یہ فرگرنس استعمال کی امواج کا انٹرلوڈ بلیک آئرس اور مجھے لگا کہ بس اس سے زیادہ پوٹنٹ خوشبو اس سے زیادہ لانگ لاسٹنگ خوشبو اگر یہ اس کا تھوڑا بہت بھی چینج ہے تو بس میرے لیے یہ بہت ہے بٹ جب میں نے ریسینٹلی یہ فرگرنس استعمال کی جس کا نام ہے انٹرلوڈ ٹھیک ہے امواج کا انٹرلوڈ بوٹل آپ کو آپ کو سیم لگے گی بٹ کیا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے تو مجھے لگا کہ نہیں یار یہ پہلے ہونی چاہیے تھی تب آپ امواج انٹرلوڈ بلیک آئرس کی طرف جائیں تو اچھا لگتا ہے تو آج جس کا ہم ریویو کریں گے وہ امواج انٹرلوڈ ہے آپ لوگوں کو بھی یہی سجیسٹ کروں گا بلکہ بتاتا ہوں آگے پہلے بوٹل دکھا دوں یہ بلو کلر کی اس کی بوٹل ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ پیچھے تیسٹر نوٹ فور سیل لکھا ہے تیسٹر وہ ہوتے ہیں جو کہ پیک پرفیومز کے آگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ ٹرسٹڈ بندے سے اگر لیں تو تیسٹر ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھی پرائس میں مل جائیں تو تیسٹر ٹھیک رہتے ہیں ٹھیک ہے یہ اور یہ اس کا کیپ ہو گیا اور اس کے کیپ کے اندر بلو کلر کا جیم ہے اور مجھے جو اس برینڈ کی سب سے مزید کی بات لگتی ہے کہ آپ جب اس کیپ کو گھوماتے ہیں تو یہ اوپن ہو جاتا ہے لیکن اگر آپ اس کے موٹی کو بیک سائیڈ پر رکھ کے بند کرنے کی کوشش کریں تو یہ نہیں ہوتا جب تک یہ موٹی اپنی جگہ پر نہیں آئے گا اس کے سامنے یہ ریپیل رہے گا اور یہ یوں ہی بند ہوتا ہے اور کیپ اس کے اوپر بلکل یوں سیدھی آتی ہے یہ اس کا ہیوی متیلک کیپ ہو گیا کیپ کے اوپر یہ امواج کا لوگو ہو گیا بلو کلر کا کرسٹل ہو گیا اور یہ اس کی ٹوٹل ہو گی پریزنٹیشن ان کی تمام بوٹل اسی طرح کی ہوتی ہیں لیڈیز فرگرنسز کو چھوڑ کے لیکن ان کے جو جیمز ہوتے ہیں جو ان کے وہ لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ بوٹل کے کلر کے لحاظ سے ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو ایک ایک اگزیمپل دیتا ہوں بڑی زبردست قسم کی اور وہ ہے امواج کا جرنی یہ آپ دیکھیں اس کا بوٹل کا فرنٹ ریڈ ہے تو اس کا جیم بھی ریڈ ہے یہ بوٹل بلو ہے تو اس کا جیم بھی بلو ہے یہ تھوڑی سی جسٹ آپ کو موکے انفرمیشن کیلئے تھا یہ ٹوٹل ہوگی اس کی پریزنٹیشن پریزنٹیشن انٹرلوڈ بلیک آرس سے ملتی جلتی ہے یہاں پہ اس کا امواج انٹرلوڈ لکھا ہو ہے یہ تو ہو گیا اس کی پریزنٹیشن بات کرتے ہیں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں دوہزار بارہ کی یہ لانچ ہے یہ نیو لانچ بھی نہیں ہے مطلب چودہ تیرہ چودہ کتنے سال ہو گئے یارہ بارہ سال ہو گئے ہیں اس کو لانچ ہو گئے اچھا اس کو جب میں نے لگایا تو آئی وز ایکسپیکٹنگ کہ یہ بس اسی ڈائریکشن میں چلے گی بلیک آئرس کی طرح لیکن نہیں میں نے پھر جب ان کو سائیڈ بے سائیڈ لگایا تو پھر بھی مجھے سیمیلاریٹیز نظر آئے سیمیلاریٹیز آر دیر بھی اپنی جگہ پر ہیں بات کریں ہم اس کی خوشبو کے بارے میں تو جیسے ہی آپ اس کو لگاتے ہیں لٹرلی آپ کو اس طرح لگتا ہے جس طرح بہت ہی وارم سپائیسی قسم کی سپائیسز کے ساتھ بلیک پیپر کی خوشبو کو آپ نے ایڈ کیا ہو مور سپیسیفکلی بات کی جائے تو جو اجوائن ہوتی ہے اس کو آپ خوشبو کریں تو وہ آپ کو بہت زیادہ وارم سپائیسی سی خوشبو دیتی ہے اور اسی طرح کی وارم سپائیسی سی خوشبو کے ساتھ بلیک پیپر کی پھیکی سپائیسینس کو ایڈ کر لیں تو اس کا سٹارٹ بنتا ہے جو کہ اس سے ڈیفرنٹ تھا سیکنڈ فیز کے اندر جب یہ پہنچی اور یہ ٹرانز ہے اس اس برینڈ کی جو چیز مجھے سب سے زیادہ حیران کن لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ ان کی ٹرانزیشنز جو ہے نا یہ پہلی اگر فیز آپ نے جیسے لگایا تو یہ خوشبو کی تو یہ جو سیکنڈ فیز ہے یہ ایک دم سے نہیں شفٹ ہو جاتا یہ بہت ہی آرام 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 سے اس پوری ٹرانزیشن کو جو ٹائم لگتا ہے وہ پندرہ بیس منٹ ادھا گھنٹہ لگتا ہے اور سم ٹائمز ایک گھنٹہ بھی لگتا ہے اس پورے شفٹ کو اس پورے فیز کو شفٹ ہونے میں جو کہ مجھے ان کی بہت بات لگتی ہے کہ پہلے فیز سے دوسرے فیز میں یہ آرٹسٹک طریقے سے جاتی ہے بہت آرام 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 سے آپ کو شفٹ فیل ہوگا کہ پہلا فیز اب فیڈ ہو رہا ہے اب سیکنڈ فیز جو ہے وہ تھوڑا سا جان پکڑ رہا ہے تو یہ مجھے اس امواج بہت ساری خوشبویں ہیں لیکن اس برینڈ کی تقریباً تمام فرگرنسز کے اندر یہ چیز آپ کو کالٹی ملے گی ان کے اندر یہ مطبع ان کے جو خوشبو ہیں وہ اس طرح شفٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے تو سیکنڈ فیز کے اندر لیٹرل ہی آپ کو اس طرح لگے گا جس طرح وائٹ سموک ہے اور ایک منتھولک سی آپ کو خوشبو آئے گی جو سمہاو سمہاو آپ کو فیل ہوگا جس طرح ایک وکس کی طرح کی خوشبو ہوتی ہے بٹ ہنڈرڈ پرسنٹ نہیں لیکن منتھولک سی منٹی سی ایک خوشبو آئے گی وائٹ سموک کے ساتھ وائٹ سموک کلین وائٹ سموک کے ساتھ ٹھیک ہے اور اس کا جب سیکنڈ فیز تھرڈ فیز میں شفٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک بہت ہی پیاری قسم کی ٹرانزیشن ہے سموک اور منتھولک سی خوشبو تھوڑی سی ریڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اور سویٹ سموک کی جو خوشبو ہوتی ہے اچھا جو سویٹ سموک ہے بسیکلی وہ اولی بینم ہے اب اولی بینم ایک اس طرح کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریڈینٹ ہے کہ اس کو برنر کے اوپر رہ کے لوگ جلاتے ہیں اور اس کی خوشبو پورا آپ کے گھر میں مہکا دیتی ہے اور اس کی خوشبو سویٹ برننگ سموک کی طرح ہوتی ہے ایک ایسا سموک جو تھوڑا سا ڈرائی اور پاوڈری ہونے کے ساتھ ساتھ ہلکا سا ہلکا سا سویٹ بھی ہو تو اولی بینم کی خوشبو اس طرح کی ہوتی ہے اور اس کے تھرڈ فیز میں اسی طرح ایک ڈرائی سویٹ سموک کی ایک خوشبو آتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد مجھے اتنے اس کے فیزز تھے کہ مجھے لکھنے پڑے اس کے بعد یہ آپ کو لٹرلی ایک ڈرائی سے لیڈر کی خوشبو میں شفٹ ہوگا ہستہ ہستہ اور پھر انڈ میں وہ جو لیڈر ہے وہ اتنا رف اور اتنا سپائسی ہو جائے گا کہ جس طرح ایک رف لیڈر ہوتا ہے لیڈر کی جب بھی کٹنگ کی جاتی ہے یا اس کی پولش کی جاتی ہے اس کی رگڑائی کی جاتی ہے پولش کرنے کے لیے شائن لانے کے لیے تو جو لیڈر کے اوپر سے ایک رف سا مٹیریل اترتا ہے وہ ایک پاورڈر سا وہ بہت زیادہ سپائسی قسم کی اس کی خوشبو ہوتی ہے تو ایکزیکٹ وہ جو لیڈر کی سپائسی نیس ہے وہ اس کے اس فیز میں آپ کو فیل ہوگی اور یہاں پہ جب یہ پہنچتا ہے تو اس وقت کم مز کم چار سے پانچ گھنٹے گزر چکے ہوتے ہیں یعنی اگر آپ نے اس فرگرنس کو لگایا ہے تو آپ کو اس کو فل انجوائے کرنے کے لیے اس کو پروپر ٹائم دینا پڑے گا اس کو سمجھنا پڑے گا یہ پھر آپ کو اس کے شفٹ سمجھائیں گے ادروائز لگائے چھوڑ دیا تو دو گھنٹے بعد آپ کہیں گے یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے یہ کون سا پرفیوم ہے وہ پتہ لگے گا آپ کا اپنا ہی پرفیوم تھا جو کہ سٹارٹ میں کچھ اور تھا میڈ میں کچھ اور ہو گیا اینڈ پہ کچھ اور ہو گیا تو یہ شفٹ کو آپ کو سارسط انجوائے کرنا چاہیے انجوائے کرنا پڑے گا یہ فرگرنس آپ کو مجبور کرے گی اس چیز کو انجوائے کرنے میں بہت ہی کمال کی وائٹ سموکی سی ایک خوشبو ہے اس کی اور مزہ آگیا اس سے زیادہ مزہ اس کا اپنی ایک کلاس ہے اپنا ایک لیول ہے لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کی بھی ایک الگ کلاس ہے یہ فلنکرون نے بنایا بہترین بنایا بلیک آئرس لیکن یہ بھی ایک ماسٹر پیس ہے اور ایک آرٹسٹک کام ہے اور اس طرح کا کام ہے کہ اس میں اب وائٹ سموک کی خوشبو اس کو ری کریئیٹ کرنا ایک پرفیوم کے اندر ایک بہت بڑا آرٹ ہے میں سمجھتا ہوں اور ہر شفٹ ہر فیز کو دوسرے فیز میں شفٹ کرنے کے جو ٹرانزیشن کا جو ایک پروسس ہے وہ بہت ہی سلو قسم کا پروسس ہے اور آرام آرام سے ہوتا ہے تو اسی لیے آپ یہ فریکنس آپ کو شاید ایک دو دھوہ لگانے پر بہت زیادہ ہارڈ لگے بٹ آئی ووڈ سٹل سے کہ آپ کو یہ ہر صورت ٹرائے کرنی چاہیے تیسری سے چوتھی بار آپ کو اس سے سچے والا پیار ہو جائے گا مطبع جو زندگی میں صرف ایک بار ہوتا ہے وہ شاید آپ لوگوں کو اس سے پیار ہو جائے ٹھیک ہے تو یہ ہوگی اس کی خوشبو اب ہم آتے ہیں اپنے پیٹرن کی طرف جو جو لوگ تو یہ یوز کر رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ میں اس کی تعریفیں جو بھی کر رہا ہوں وہ جائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں جنہوں نے اس کا کوئی کلون سنوں نے استعمال کیا ہوا ہے یا جنہوں نے کوئی اس کا امپریشن استعمال کیا ہوا ہے اگر وہ کہیں کہ نہیں یہ تو جس طرح آپ نے بتایا اس طرح نہیں ہے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آئیم ٹاکنگ آباؤٹ اوریجنل امواج انٹرلود اور یہ وقاس احمد سے مجھے ملی اور آپ اس کا جو ہے نا وہ ڈیکینٹ یا بوٹل پرچیز کر سکتے ہیں وقاس احمد سے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں آپ اس کا ڈیکینٹ مل جائے گا ٹھیک ہے ایج کی اگر ہم بات کریں میں اس کے اوپر کوئی ایج رسٹکشن نہیں لگانا چاہتا چاہتا تھا مجھے ایک پرسنل سی چیز ہے کہ میں جب بھی کوئی فرگنس استعمال کرتا ہوں اور مجھے پسند آتی ہے پھر مجھے اس کے اوپر کوئی رسٹکشن لگانا اچھا ہی نہیں لگتا اچھا ہی نہیں لگتا یہ فرگنس مجھے بہت زیادہ پسند آئی ہے میں اس کے اوپر ایج رسٹکشن دل پہ پتھر رکھ کے اگر ایج رسٹکشن لگاؤں تو میرے خیال میں ٹوئنٹی فائی وینڈ اباو ادروائز کام عمر کے لڑکوں کو بھی یہ بہت زیادہ پسند آتی ہے ایج ہو گیا جنڈر کی بات کروں مسکلین فرگنس ہے فیمیلز اس کو خوشبو کر کے ایج ہو گیا جنڈر ہوگا لانگجیویٹی پجیکشن میرے خیال میں امواج کی فرگنسز کی لانگجیویٹی پجیکشن کے بارے میں بات کرنا اس برینڈ کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی ہوگی میں اس کی کنسنٹریشن دیکھ رہا ہوں اودھے پافہ کنسنٹریشن ہے اس کی کنسنٹریشن بھی یہ بھی اودھے پافہ کنسنٹریشن میرا جانتا خیال ہے ان فرگرنسز کی لانگجیویٹی پجیکشن کے بارے میں بات کرنا اس برینڈ کے ساتھ زیادتی ہوگی لیکن سٹل بارہ گھنٹے لانگجیویٹی اور تین چار گھنٹے کی پجیکشن ہے اور اس سے کم کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا مطلب یہ اتنی ہے اور اگر ہم بات کریں اس کی ویدر اور اوکیزن کی تو دیکھیں یہ ایک ہارڈ سموکی ڈرائے لیدری سپائیسی قسم کی فرگرنسز ہے لیدری وہ انیمیلک لیدری نہیں لیدر جو ایک پیور لیدر کی خوشبو ہوتی ہے اس طرح کی لیدر کی خوشبو and at the same time سپائیسی فرگرنسز یہ وارم سپائیسی تو اس طرح کی فرگرنسز آپ صرف فال انڈ منٹر میں لگا سکتے ہیں گرمیوں میں انڈورز میں بھی مجھے نہیں لگتا آپ لگا پائیں گے اس فرگرنسز کو لیکن جن کو پسند ہے بھائی وہ لگا سکتے ہیں میں شاید اگر مجھے گرمیوں میں کریونگ ہو کہ میں انڈرلوڈ لگانا ہے you never know میں ایک دو سپریس کے لگا سکتا ہوں ٹھیک ہے but اگر ہم بات کریں اس کی occasion کی تو yes آپ اس کو ہر occasion پہ لگا سکتے ہیں ہر occasion پہ sports activities کو چھوڑ کے زیادہ مزہ مجھے اس طرح لگتا ہے کہ آپ کو night کا کوئی function ہو night کا کوئی بھرات ولیمہ کوئی ایکسٹرارڈنری قسم کا function ہو تو اس پہ آپ اس کو لگا کر try کریں ہاں اگر آپ کی کہیں presentation ہے office working man ہے آپ کی کہیں presentation ہے تو اس پہ آپ اس کو avoid کر سکتے ہیں اس پہ بہت ساری options ہیں but still یہ ایک special night event کے لیے ہے ولیمہ بھرات ولیمہ ہو گیا بھرات ہو گیا اس طرح کی کوئی special events یا کوئی special آپ کی کوئی محفل ہے کوئی بار بی کیو party بار بی کیو party پہ آپ اس کو لگائیں بھئی چپ دے پھٹے گا رہ دیگی ادھر ایسی white smoke کی خوشبو ہوتی ہے اور یہ اس کے ساتھ مل کے الگ قسم رنگ کے لگا اس کا ہر اسپیکٹ اس کا ہم نے cover کر لیا بھائی 10 on 10 اس فرگرنس کو آپ ضرور try کریں اور اگر آپ لے سکتے ہیں تو ضرور فل بوٹل بھی میرے خیال میں 60,000 پسی نیچے نیچے کی فرگرنس ہے تو میرے خیال میں ہر اسپیکٹ اس کا ہم نے cover کر لیا تو یہ ہمارا امواج کا انٹرلوگ thank you so much